سب سے پہلے تمام دوخصوں کو السلام علیکم ڈین جونز اپنے ساتھ سرخ رنگ کا رجسٹر کیوں رکھتے تھے اس میں ایسا کیا لکھتے تھے آج کی زیر نظر ویڈیو میں اسی بارے میں بات ہوگی مگر مزید تفصیلات کی طرح بڑھنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں گزشتہ روز دل کا دورہ پڑھنے سے دنیا سے رخصت ہونے والے عالمی شورت کیافتہ اوشکیلین کرکٹر ڈین جونز پاکستان سپر لیگ پیسل پر انچائز اسلام آباد یونیٹڈ کے ہیٹ کوچ رہے جو ہر وقت اپنے ساتھ ایک مقصود سرخ رجسٹر رکھتے تھے اور ان کے اس عمل نے کافی تجسس پیدا کر رکھا تھا ڈین جونز ریڈ بک کو نہ صرف ہر وقت اپنے ساتھ رکھتے تھے بلکہ اگر کوئی ان کی کتاب کو چھونا چاہے تو ڈین جونز کو یہ ناغوار گزرتا کمنٹیٹر سے لے کر شارکی نے کرکٹ اسی کوج میں لگے رہے تھے کہ اوشکیلین کرکٹر ڈین جونز کی اس سرخ رجسٹر میں آخر ایسے کون سے راز پوشیدہ ہے ڈین جونز اسلام آباد یونیٹڈ کی میچز کے دوران ایننگز بریک آنے پر اپنی ریڈ بک کول کر کلالیو کو ہدایت دیتے تھے پیسل سیزن 3 کے دوران اسلام آباد یونیٹڈ کی کیپتان مزباول حق نے ڈین جونز کی مشہور سرخ کتاب کے راز سے پردہ اٹھاتے ہوئی بتایا تھا کہ ڈین جونز کی لالیو اور میچز سے متعلق مختلف آداد شمار اور چوٹی موٹی باتیں اس سرخ رجسٹر میں درچ کرتے رہے تھے مزباولک نے یہ بھی بتایا تھا کہ اس کتاب میں درچ اپنے آداد شمار کی تفصیلات کو مدد نظر رکھتے ہوئے ڈین جونز ہر میچز سے قبل مخالب ٹیم کے خلاف برپور تیاری اور اچھا لائمہ عمل کرتے تھے مزباولک نے کہا کہ ڈین جونز کی سرخ کوپی وہ بیرونی امداد ہے جو انہیں یہ بتاتی تھی کہ کس بیٹسمنٹ کے لیے کون سا باولر بہتر رہے گا دوست یہ تھی ڈین جونز کے حوالے سے کچھ اپ ڈیٹ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں بری لگی ہو تو ڈسلائک کریں ملتا ہے کسی نیک ویڈیو میں تب تک کے لئے بیادت دیجی اللہ حافظ